بسم اللہ الرحمن الرحشی باب العلم انواریہ جوکشنن سوسائٹی و جامعہ انواریہ ہیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و گرم سے شعب و لیمان لیل بیحقی کا درست کس دوار چاری ہے آج کا درست شروع ہوتا ہے حدیث نمبر چار سو سڑ سٹھ سے اخبرنا سید ابن احمد الشعبی قال سمیتو ابو القاسم عبداللہ ابن الحسین یقول سمیتو ابو القاسم الحسن ابن محمد ابن احمد الصوفی یقول سوئلہ ابو الحسین ابن مالک الصوفی و انا اسمعو ما علامت المحبت قال ترکو من تحبو لمن تحبو ہمیں خبر دی سید بن احمد شعبی نے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ابو القاسم عبداللہ بن حسین صوفی سے انہوں نے ابو القاسم حسن بن محمد بن احمد صوفی سے کہتے تھے کہ ابو الحسین بن مالک صوفی سے سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا ان سے پوچھا گیا کہ محبت کی علامت کیا ہے تو ابو الحسین بن مالک صوفی نے جواب دیا ترکو ما توحبو لمن توحبو جس ہستی سے تم محبت کرتے ہو اس کے لیے اپنی پسند ترک کر دینا اور چھوڑ دینا تو آپ کا دعوی یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے دعوی میں سچے ہیں بقول ابو الحسین بن مالک صوفی کے تو ایسی صورت میں آپ پر لازم ہیں کہ اپنے محبوب کی پسند پر اپنے پسند کو چھوڑ دیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے بجا لائیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز رہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں لِللہ تو آپ فی الواقع اللہ سے محبت کرنے والے ہیں حدیث نمبر چار سو اڑسٹھ سمیتو سمیتو ابا عبد الرحمن یقول سمیتو ابا علی محمد اپن ابراہیم البزاز یقول سمیتو ابا امرز زجاجی یقول سألتو الجنید عن المحبت قال تریدو الاشارہ قلتو لا قال تریدو دعوہ قلتو لا قال فَأَيُّ شَيْن تُرِيدُ قُلْتُ عَيْنُ الْمَحَبَّتِ قال اَن تُحِبَّ مَا يُحِبُ اللَّهُ فِي عَبَادِهِ وَتَقْرَهِ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ فِي عَبَادِهِ میں نے سنا ابو عبد الرحمن سے وہ کہتے تھے میں نے سنا ابو علی محمد بن ابراہیم بزاز سے انہوں نے سنا ابو عمر زجاجی سے وہ کہتے ہیں میں نے سنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں سوال کیا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اشارہ چاہتے ہو میں نے کہا نہیں بولے آپ دعویٰ چاہتے ہو میں نے کہا کہ نہیں بولے پھر کونسی چیز آپ چاہتے ہو میں نے کہا این محبت فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ آپ وہی کچھ اور وہی چیز پسند کریں جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے اور وہ چیز آپ ناپسند کریں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ناپسند فرماتا ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے بندہ ان چیزوں کو بجا لائے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہے تو ایسا کرنے والا اللہ کے لیے ایسا کرنے والا اللہ سے محبت رکھنے والا ہے حدیث نمبر چار سو انہتر فور سکس نائن اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا جعفر ابن محمد ابن نصیر قال سمیت الجنید یکولو قال بازو شیوخنا لا تقون للہ ابتا حقا وانت لما یکرہو مسترکن خبر دیئے ہم کو ابو عبداللہ حافظ وہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو جعفر بن محمد بن نصیر وہ کہتے ہیں میں نے سنا جنید سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باز مشائح کا کال ہے ہمارے باز شیوخ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے غلام سچے بندہ اس حال میں نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو نہ پسند کرے آپ چوری چھپے وہ کام کریں یعنی دعوی آپ کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سچے بندے ہیں ہم اللہ سے صدق دل سے محبت رکھتے ہیں حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے شیخ فرماتے ہیں کہ فل واقع آپ اللہ کے سچے بندے عبدالحق کا سچے بندے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان چیزوں سے ان چیزوں سے خفیہ طور پر بھی باز نہ آ جائیں جو چیز اللہ کو نہ پسند ہے اس سے بھی باز نہ آ جائیں تو جب آپ اعلانیہ بھی ظاہرن بھی باطنن بھی باطنن بھی ان چیزوں سے باز آ جاتے ہیں جو اللہ کو نہ پسند ہے اگر اللہ کے لئے ایسا کرتے ہیں تو آپ اللہ کے سچے بندے ہیں اللہ سے صحیح معنی میں محبت کرنے والے ہیں حدیث نمبر چار سو ستر اخبرنا ابو ساد المالینی اخبرنا ابو احمد بن عدی حدثنا عبدالسمد بن عبداللہ حدثنا احمد بن عبدالحواری قال سمیتو بشربنا سری یکول لئیس من آلام الحب ان تحب ما یبغز حبیب ہمیں خبر دی ہے ابو سید مالینی نے ان کو ابو احمد بن عدی نے ان کو عبدالسمد بن عبداللہ نے ان کو احمد بن ابو الحواری نے انہوں نے سنا بشر سے انہوں نے سنا بشر سے بشر بن سری سے وہ کہتے تھے کہ یہ محبت کی علامات میں سے نہیں ہیں لئیس من آلام الحب یہ محبت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے کہ آپ وہ پسند کریں جو آپ کا محبوب نا پسند کرتا ہے اگر یہ بات آپ کے اندر ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو آپ کے محبوب کو نا پسند ہے جو آپ کے محبوب کو نا پسند ہے تو یہ یہ محبت کی نشانی نہیں ہے حدیث نمبر چار سو اکتر اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمی قال سمیت محبوب ہمیں محبوب 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 اللہ کہتے ہیں ایک آدمی محبوب الہی کی غایت انتہا کو پالیا حدیث نمبر چار سو تہتر اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمی قال سمیت عبداللہ ابن محمد الرازی قال کتب تو من کتاب ابی عثمان وذکر انہو من کلام شاہ علامت المحبت الرزا انہو فی المکروف ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن سلمی انہوں نے سنا عبداللہ بن محمد الرازی سے کہتے ہیں میں نے ابو عثمان کی کتاب سے نقل کیا اور اس نے ذکر کیا کہ یہ کلام شاہ میں سے ہے محبت کی علامات تین ہیں نمبر ایک نا پسندی میں اس سے راضی رہنا حدیث نمبر 474 اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا الحسن بن محمد بن زکریہ حدثنا محمد بن علی قال سمیتو ابا سعید یقول قال عبدالواہد عبدالواہد ابن زید ما احصیق ان شیئ من العمال یتقدم الصبر اللہ رضا ولا عالم درجہ اشرف ولا عرفہ من رضا وہ رسل محبہ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خسن بن محمد زکریہ نے ان کو محمد بن علی نے ان کو ابو سعید نے کہتے ہیں کہ عبدالواہد بن زید نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمال میں سے کوئی عمل صبر پر مقدم ہو سوائے رضا کے اور میں نہیں جانتا کہ رضا سے زیادہ شرف والا رضا سے اشرف و عالا اور عرف کوئی درجہ ہو وہ محبت کی جان ہے وہ محبت کی جان ہے اور محبت کی اصل ہے حدیث نمبر چار سو بچ تر اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو محمد الازہری حدثنا الغلابی حدثنا شعیب بن واکد قال حدثني رجل من القرآ قال رعیتو اطبط الغلام ذات لیل ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی محمد آسحری نے ان کو غلابی نے ان کو شعیب بن واکد نے وہ کہتے تھے کہ مجھے بات بیان کی قرآ میں سے ایک آدمی نے وہ کہتے ہیں کہ اطبع غلام کو ایک رات میں نے دیکھا کہ پوری رات صبح تک اس نے اس حال میں گزار دی یعنی پوری رات پھر صبح تک یہ کہتے رہے ان تو عزب نی فانی لک محب و ان ترحم نی فانا لک اگر تو مجھے عذاب دے تو میں تیرا ہی چاہنے والا ہوں تو میں تجھی سے محبت کرنے والا ہوں اور اگر تو میرے اوپر رحم فرمائے تو میں تیرا ہی میں تیرا ہی ہوں فانا لک حدیث نمبر چار سو چیتر وفی ما کراتو علا ابی عبد الرحمن السلمی قال قال یحیب معاز حقیقت المحبہ اللہ تیلا تزیدو بال بر ولا تنکسو بالجفوہ ان لوایات میں سے ہے جو میں نے پڑھا علی بن عبد الرحمن سلمی کے سامنے انہوں نے کہا کہ یحیب معاز نے فرمایا کہ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ نیکی کرنے سے زیادہ نہ ہو اور برائی کرنے سے کم نہ ہو حدیث نمبر چار سو ستتر اکبرنا ابو عبد الرحمن السلمی قال سمیتو احمد بن علی یقولو سمیتو ابراہیم ابن فاطق یقول سمیتو الجنیت یقول سمیتو الحارس المحاسبی وصول عن المحبہ قال محلوک الیشیع بکلیت محبت لہو ثم ایسار لہو على نفس ومال ثم معافقت موافقت لہو سر و جہر ثم علم کا بتقصیر فی خب بھی ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن سلمی نے ان کو احمد بن علی نے ان کو ابراہیم بن فاطق نے ان کو جرائد بغدادی نے ان کو حارث محاسبی نے ان سے محبت کی بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ تیرا کسی شیع کی طرف پورے طور پر میلان اور چھکا اس شیع سے محبت ہے پھر اس کے بعد تیرا اس کو ترجیح دینا اپنے نفس پر اور مال پر اس کے بعد تیرا اس کی موافقت کرنا ظاہراً بھی اور مغفی بھی اس کے بعد اس کی محبت میں تیری کو تاہی کا تجھے علم ہونا روایت نمبر چار سو اٹھتر وفی ما کراتو علی ابی عبد الرحمن السلمی قال وقال جنید کیوام المحبت کیوام المحبت موافقت الحبیب فی جمع الاحوال وانشد حضرت جنید بغدادی کا قول اس میں سے جو میں نے ابو عبد الرحمن سلمی کے سامنے پڑھا انہوں نے فرمائے کہ جنید بغدادی نے فرمایا کہ کیوام محبت محبوب کی موافقت کرنا ہے خوشی میں بھی اور ناراضگی وہ گصے میں بھی ان سے محبت کے حقیقی حصول کی خوشی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا بہر حال محبوب کی ہر حال میں محبوب کی موافقت کرنا پھر انہوں نے یہ شیر پڑھا وانشد وَلَوْ قُلْتَ مُتَ مُتْتُ سَمْعَوْ وَتَعْتَ تَعْتَن وَقُلْتُ دائی سے خوش آمدید بھی کہوں گا وَقُلْتُ لِدَائِ مَوْتِ اَهْلَوْا وَمَرْحَبَا حدیث نمبر چار سو اناسی سمیتو عبداللہ ابن یوسف الازبہانی یقول سوئل ابو حسن البوشنجی رحمه الله عن الہوب فکال بزل مجهود مَا مَارفتِكَ بِالْمَحبوب وَالْمَحبوب مَعْبَزْلِكَ مَجْهُودَكَ وَالْمَحبوب مَعْبَزْلِكَ مَجْهُودَكَ يَفْعَلُمَ آیَ شَاب میں نے عبداللہ بن یوسف اسبہانی سے سنا کہ ابو حسین بوشنجی رحمت اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ محبوب کی مارفت کے ساتھ پوری پوری طاقت و استطاعت صرف کٹر ڈالنا اور محبوب بوجود اس کے جو چاہے سو کرے یہ محبت ہے روایت نمبر چار سو اسی اخبرنا ابو سید ابن ابی عمر اخبرنا حسن ابن محمد ابن اسحاب اخبرنا نالغلابی ان ابراہیم اپنے عمر حدثن الاسمی قال قال اعرابی ورآہو علی ماسیہ قال ویلک ما تحب اللہ قال بلا قال وحل رائیت محبا اللہ وہو یتوخ سرور من احب اسمی رحمت اللہ علیہ کا قال ہمیں خبر دی ابو سید بن ابو عمر نے ان کو خبر دی حسن بن محمد بن ابراہیم نے ان کو قلابی نے ابراہیم بن عمر سے ان کو اس مہینے کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے کہا اس وقت جب انہوں نے اس وقت جب انہوں نے کسی گناہ میں اس دیہاتی کو دیکھ لیا تھا فرمایا افسوس ہے تجھ پر کیا تم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہو اس نے کہا میں نے کوئی محبت کرنے والا نہیں دیکھا مگر اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہے اور جو شخص اس بات سے ڈرے کہ اس سے شکر کے وارے میں سوال ہوگا وہ اپنے نفس کو اور دل کو نعمتوں کے بغیر خوش کر لے نعمتوں کے بغیر خوش کر لے حدیث نمبر چار سو اکاسی اخبارنا ابو سید شعیبی اخبارنا ابو الفضل نصر بن محمد السوفی قال سمیتو ابراہیم ابن شعبان یکول سمیتو ابا عبداللہ المغربی یکول تفکر راہیم فا فا اخبارنا ایو ابراہیم اما علمتا انم مخالفت الحبیب الالحبیب شدیدتن ہمیں خبر دی ابو سید شعیبی نے ان کو ابو الفضل نصر بن محمد سوفی نے انہوں نے سنا ابراہیم بن شعبان سے انہوں نے ابو عبداللہ مغربی سے کہتے ہیں کہ ایک شب ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری رات حضرت آدم علیہ سلام کی شان کی بابت گور فرماتے رہے حضرت آدم علیہ سلام کے تعلق سے سوچتے رہے اور حضرت ابراہیم اپنے رب سے عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار قال یا رب عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار خلقت ہو و نفخت فی روح اے میرے پروردگار تُو نے خود ہی اسے پیدا فرمایا آدم کو پیدا فرمایا اور تُو نے ہی اس میں اپنی روح کی وَنَفَخْتَ فِيهِمِ رُوحِكَ وَأَسْجَتَ لَهُ مَلَائِكَةَ تَكَهُ اور تُو نے ہی اس کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا ثُمَّ بِزَمِّن وَاہِ دِن پھر تُو نے صرف ایک ہی غلطی کی وجہ سے لوگوں کے مو لوگوں کے مو بھروا دیئے حَتَّ يَكُولُ یہاں تک کے لوگ کہتے ہیں وَأَسَا آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اَسَا آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی فَغَوَا تو وہ فِسْلے قَال فَعَوْحَ اللَّهُ اَيَّا عِبْرَاهِيمُ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی وحی فرمائی کہ اے عبراہیم کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ محبوب کی مخالفت محبوب کے خلاف شدید ہوتی ہے محبوب کی مخالفت محبوب کے خلاف شدید ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے کیا تم اس بات کو نہیں جانتے روایت نمبر چار سو بیاسی اخبرنا ابو الحسین بن بشران امبا دالج دالج بن احمد حدثنا مقول بن محمد حدثنا ابراہیم بن سید الجوهری حدثنا اسماعیل بن عبد الكریم حدثنا عبد السمد بن ماقل ان وحبن قال اوخ اللہ عز وجل الی داوود داوود علیہ السلام یا داوود ارفار آسکے فقد غفر تو لک خیر انہو لیس لک اندی ذالکلو ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے ان کو دالج بن احمد نے ان کو مقول بن محمد نے ان کو ابراہیم بن سید جوهری نے ان کو اسماعیل بن عبد الكریم نے ان کو عبد السمد بن ماقل نے ان کو وحب نے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت داوود علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اے داوود اپنا سر اٹھا میں نے تجھے بخش دیا ہے سوائے اس کے کہ میرے پاس وہ محبت نہیں ہے جو تھی سوائے اس کے کہ میرے پاس محبت نہیں ہے جو تھی اخبرنا ابو محمد بن یوسف الاسفہانی حدتنا ابو محمد عاصم بن العباس بحرات حدثنا ابو یاکوب یوسف بن یاکوب قال سمیتو سید ابن عثمان ابن ایاش یقول سمیتو زنون یقول قد کیل لہو مَتَا يَا نَسُّ الْعَبْدُ بِرَبْهِ قَال اِذَا خَافَهُ آنِسَ بِهِ اَمَا عَلِمْتُمْ اَنَّهُ مَنْ وَاسَلَ الزُّنُوبِ نَحْهَا جاتے ہیں کہ ان سے سوال کیا کیا بندہ اپنے رب سے کب محبت کرتا ہے فرمایا کہ جب اس سے ڈرتا ہے تو اس سے انس وہ محبت کرتا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جو شخص گناہوں سے ملتا ہے جو شخص گناہوں سے ملتا ہے وہ در محبوب سے ایک طرف کر دیا جاتا ہے حدیث نمبر 485 اخبرنا ابو محمد ابن یوسف قال سمیتو عاصم ابن العباس یقول سمیتو عبالحسن موسفل عیسیٰ یقول سمیتو عبا یاکو یوسف ابن الحسین الرازی یقول سمیتو زنون المسری یقول وجدتو صخرة بیت المقدس وَكُلُّ مُحِبِّن زَلِيل فَفَقْقَرْتُ فِي هَذِهِ الْأَعْرُفِ فَإِذَاهِيَ عُصُولِ زنون مصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہمیں خبر دی ابو محمد بن یوسف نے انہوں نے کہا میں نے سنا عاصم بن عباس سے وہ کہتے ہیں میں نے ابو الحسین موسیٰ بن عیسیٰ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ابو یعقوب یوسف بن یوسف بن حسین رازی سے وہ کہتے ہیں میں نے زنون مصری سے سنا کہتے تھے کہ میں نے سخرے بیت المقدس پہ چند سطریں لکھی ہوئی دیکھی لہٰذا میں ایسے بندے کو لے کر آیا جو ان کا ترجمہ کر کے مجھے بتائے جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا تو مترجم نے بتایا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کل آسن متوہش ہر گناہ کرنے والا ڈرتا ہے وَكُلُّ مُتِي ان مستانس اور اطاعت کرنے والا محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ ہے متلاشی ہوتا ہے تو بندے کو اللہ کی رحمت اللہ کی جنت کی امید ہو تو امیدوار اسی وقت ہوگا جبکہ وہ جنت کا متلاشی ہو یعنی ایسے کام کی تلاش میں سرگردہ ہو جو کام جنت تک پہنچانے والا ہو وَكُلُّ قَانِن غَنِيُن اور ہر کنات کرنے والا غنی ہوتا ہے یہ بھی اس سخرا پر لکھا ہوا تھا اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا وَكُلُّ مُحِبِّن زلیل اور ہر عاشق زلیل ہوتا ہے ہر محبت کرنے والا آجز ہوتا ہے ہر محبت کرنے والا کمزور ہوتا ہے لہذا میں نے ان جملوں میں غور کرنا شروع کیا زنون مصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان فکروں میں غور کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو سارے کے سارے اصول ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنا عبد اور بندہ بنانا چاہتا ہے روایت نمبر چار سو چھاسی اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر عبداللہ بن یحیع بالکوفہ حدثنا ابو حریش احمد بن عیسی القلابی قال سمیتو یحیع بن معاز الرازی رحمه اللہ ینشدو ان الملیک قد استفا قداما متوددین مغاطئین کراما روز کل محبت والقشو لربهم فطراد مو اهم تصف سجاما یحیون لیلتهم بطول صلاتهم لا يسامون اذا خلیج ناما حضرت یحیع بن معاز رازی کی اللہ کی محبت میں جوبے ہوئے اشعار حضرت یحیع بن معاز رازی کہتے تھے ان الملیک قد استفا قد داما متوددین مغاطئین کراما بے شک بادشاہ حقیقی یعنی اللہ تعالی نے کچھ ایسے قدام منتخب کر لیے ہیں جو محبت کرنے والے طاعت کرنے والے بزرگ ہیں محبت بے طول محبت 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 بے حقیقی بے حقیقی بے حقیقی ستھرے ہو گئے ہیں روایت نمبر چار سو ستاسی اخبرنا ابو سعید اشوائبی قال سمیتو ابا بکر محمد ابن احمد ابن محمد ابن یاکوب یقول سمیتو جنید ابن محمد یقول سمیتو سریع السکت یقول وقد کلمتو یوما فی شئی من المحبہ فزرب بیده الى جلت زرائه فمد دہا ثم قال واللہ لو قلت انہذا الى آخره ہمیں خبر دی ابو سعید شوائبی نے ان کو ابو بکر محمد بن احمد بن محمد یاکوب نے کہتے ہیں کہ میں نے جنید بن محمد سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے سریع سکتی سے سنا وہ کہتے تھے حالانکہ میں نے ان کے ساتھ ایک دن محبت کی معاملے میں کچھ بات کی تھی چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ اپنی کلائی پر مارا اور اس کے چمڑے کو کھینچا پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر میں یہ کہوں کہ اس نے اس پر اللہ کی محبت میں ظلم کیا ہے تو میں سچا ہوں پھر اس پر بےہوشی تاری ہو گئی پھر اس کا چہرہ روشن ہو گیا یہاں تک چاند کی طرح یہاں تک چاند حد تسارہ مثل کمر روایت نمبر چار سو اٹھ سمیت ابا عبد الرحمن السلم یکول سمیت ابا نسر توسی یکول سمیت جافر یکول سمیت الجنید یکول کال رجل لسری کیف انت فانش یکول من لم یبت والحب حش و فواد لم ید رے کیف تفت تل اکباد میں نے سنا عبد الرحمن سلمی سے کہتے تھے میں نے سنا ابو نصر موسیٰ سے کہتے تھے میں نے سنا جعفر سے انہوں نے سنا جنید بغدادی سے کہتے ہیں کسی آدمی نے سری سے کہا آپ کیسے ہیں انہوں نے یہ شیر کہا من لر یبت والحب حش و فواد ہی لم ید رے کیف تفت تل اکباد جس شخص کی رات اس حالت میں نہیں گزرتی کہ اس کے دل کے اندر محبت بھر بھری ہوئی ہو وہ یہ کیسے جانے کہ عاشقوں کے جگر کیسے پھڑتے ہیں روایت وَلَمَّا شَكُوتُ مَایَا کہ اس رکعہ کو حفاظت سے رکھنا میں نے دیکھا تو اس میں یہ اشعار لکھے تھے وَلَمَّا شَكَوتُ الْخُبَّ قَالَ قَزَتْتَنِ فَمَالِي عَرَلْ آزَ مِنْ کا قَوَاسِيَا جب بھی میں نے درد محبت کی شکایت کی اس نے کہا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میں دیکھوں آزہ کو تیری محبت میں خال کا لباس پہننے والا فَمَلْحُبْ حَتَّى يُلْسَكَلْ جَلْدُ بِالْحَشَاء وَتَزْبُلُ حَتَّى لَا تُجِبَ الْمُنَا دِيَاء تو نہیں ہے محبت اس وقت جب تک کہ خال آتوں سے نہ لگ جائے اور تو گھل جائے یہاں تک کہ آواز دینے والے کا جواب بھی نہ دے سکے وَتَنْحَلُو حَتَّى لَا يَبْكَ لَكَلْحَوَا سِوَا مُقْلَةٍ تَبْكِ بِهَا اَوْ تُنَاجِيَاء اور کھل جا تو یہاں تک کہ تیری کوئی بھی خواہش باقی نہ رہے سوائے آنکھ کے جس کے ساتھ تو روئے یا مناجات کرے سوائے آنکھ کے جس کے ساتھ تو روئے یا مناجات کرے حدیث نمبر چار سو نوے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا الحسن ابن محمد ابن اسحاق حدثنا ابو عثمان الحنات حدثنا محمد ابن بشیر ال کندی حدثنا ابراہیم ابن مسلم المزنی قال حسن حسن ابن محمد ابن الحنفی من احب حبیبا لم یبغز ثم قال تاثل الہ تاثل الہ وانت تظهر حبه آرن الیک اذا فعلت شنی لو كان حبك صادق لأطعت ان المحب لمن احب مت حسن بن محمد بن حنفی کے اشعار ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو حسن بن محمد بن اسحاق نے ان کو ابو عثمان حنات نے ان کو محمد بن بشر کندی نے ان کو ابراہیم بن مسلم موزانی نے وہ کہتے ہیں کہ حسن بن محمد حنفی نے جو شخص کہا جو شخص کسی محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس سے بوگزو نفرت نہیں کرتا پھر انہوں نے یہ اشعار کہا تاصل الہ وانت تظہر تاصل الہ وانت تظہر حبہ آرن علیک اضاف شنیو معبود حقیقی کی تو نافرمانی کرتا ہے حالانکہ تو اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے یہ بات تیرے لیے باعث شرم ہے کہ دعویٰ تو ہے محبت کا دعویٰ تو ہے محبت کا اظہار ہے محبت کا اللہ کی محبت کا اور حال یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے آرن علیک اضاف التشنیو یہ بات تیرے لیے باعث شرم ہے جب تو یہ فیلے کبیح کرتا ہے یہ گندہ اور برا کام کرتا ہے لو کان حب کا صادقہ لَعْتَعْتَهُ تو تو اس کی اطاعت و فرمبرداری کرتا یعنی سچی محبت اطاعت کو مستلزم ہے اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ اَحَبَّ مُتِيُو بے شک عاشق اپنے محبوب کا فرمبردار ہوتا ہے تو اگر تو عاشق الہی ہے محب بے الہی ہے اللہ سے محبت کرنے والا ہے پھر تو لازم ہے کہ تو اس کی اطاعت و فرمبرداری کرے اطاعت کے بغیر محب کامل محب برحق تو نہیں ہو سکتا ایسا حسن بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں جس شخص کا ٹھکانہ جنت الفرداث ہو اس کو یہ بات کوئی نقصان نہیں دے سکتی کہ دنیاوی زندگی میں سختی بھوک اور افلاس ہو تراہو یمشی حزینا خائفہ خواہ آپ دیکھیں اس کو اس حال میں کہ خوف زدہ پریشان حال مغموم چلتا پھرتا ہے تمام پریشانیوں کے باوجود مساجد کی طرف دوڑتا ہے پرانے کپڑے میں تمام پریشانیوں کے باوجود مساجد کی طرف پرانے کپڑے میں دوڑتا ہے حدیث نمبر چار سو ایک آنوے اخبر نا ابو عبد الرحمن السلامی قال سمیتو ابا نصر محمد ابن محمد ابن اسماعیل یقول سمیتو ابا القاسم الرازی الوائز یقول سمیتو ابا دجانا یقول کانت رابیتو اذا غلب علیہ الحب تقول تاصل الہ وانت تظہر حب رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن سلامی نے کہتے ہیں میں نے سنا ابو نصر محمد بن محمد بن اسماعیل سے کہتے تھے میں نے سنا ابو قاسم رازی وائز سے کہتے تھے میں نے سنا ابو تجانا سے وہ کہتے تھے کہ رابیہ بسریہ پر جب محبت 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 کرنے محبت کرنے جس سے محبت کرتا ہے اس کا مدی فرما پردار ہوتا ہے روایت نمبر چار سو بیانبے اخبران ابو زکریہ بن ابی اسحاق اخبران محمد بن احمد بن محمد بن حماد القرش حدث ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن تبری ام لاہو من الہ آخر ہی ہمیں خبر دی ابو زکریہ بن ابو اسحاق نے ان کو محمد بن احمد بن محمد بن حماد قرش نے ان کو ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن جعفر تبری نے ان کو اپنے حافظہ سے لکھنا تھا فرمایا کہ میں نے سنا محمد بن حارون فقی سے کہتے تھے میں نے سنا سختیانی سے وہ کہتے تھے اسماعیل بن قاسم ابو ال اطاہیہ کے قول کے ساتھ تمثیل پیش کرتے تھے تاثل الہ وَأَنْتَ تُظْحِرُ حُبَّهُ حَزَا مُحَالٌ فِي الْكِاسِ بَدِي لَوْكَانَ حُبُّكَ سَادِكَ آلَا تَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبْ لِمَنْ يُحِبْ مُتِيُو تو معبود کی نافرمانی کرتا ہے اور تو اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے یہ محال ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور عقل میں عجیب ہے اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا کیونکہ محب اپنے محبوب کا فرمبردار ہوتا ہے محب اپنے محبوب کا فرمبردار ہوتا ہے روایت نمبر چار سو تیرانبے اخبرنا ابو عبداللہ قال سمیتو ابا عبداللہ محمد ابن محمد ابن عبداللہ الجرجانی الوائس یقول انشدن الابد الصالح ابو امرب سعید الجرجانی لنفس ہی وَحُبْ دو محبتیں موجود ہونا محال ہے دو محبتیں جنت الفردوس کی محبت اور دھوکہ والے گھر یعنی دنیا کی محبت یہ دونوں محبت جو میرے دل میں موجود ہے محال ہے وہ مَنْ يَرْجُو مَوْلَا ہو امید کرتا ہے بگیر کسی روکنے کے مسلسل نیکیوں میں مصابقت کرتا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے اور جو شخص اپنے رب کی محبت کا ادعاء جھوٹا دعویٰ کرتا ہے ہمیشہ لذات کے لیے بے سبر رہتا ہے یا دنیا کا سوال کرتے ہیں اور ہر شہوت و لذت طلب کرتے ہیں ہر شہوت و لذت طلب کرتے ہیں ایراز کرتے ہیں اس چیز سے جو وصل و سرور تک پہنچا دے روایت نمبر چار سو چورانبے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا محمد ابن حمدان السیرفی بی میرو حدثنا ابو بکر ابن اب الدنیا القرشی حدثنا العباس حدثنا اسمی انسلام ابن بسکین قال دخل دخل السجن مالک ابن المنظر ابن جارود مالک 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 بسید مالک مالک اللہ مجھے عذاب دے گا